بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے اور تاریخ میں غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو ہر موڑ پہ پھوپی کی ردا مانگ رہا ہے مومنین اکرام ایک اعلان سرمات پر ماری جی کی اپنے ولی کے ہاتھ قرآن پڑھ کے دیکھئے عجرت کی رات کو رب نے رضائم پیچ بھی اپنے ولی کے ہاتھ راضی خدا کو کرنا ہے راضی علی کو کر راضی خدا کو کرنا ہے تو راضی علی کو کر کونین کی نجات ہے مولا علی کے ہاتھ درود پڑھئے گا باوازِ بولند اگر یہ بولند آس سے ہے تو تھوڑا آہستہ سے بھی درود پڑھ لیجئے ملتبی سنون شائر اہلِ بیت جناب ارفان حیدر ارفان صاحب سے وہ تشریف لائیں اور تسبیح مغدد کی تلابت فرمائیں ان کے فوراں بار زاکر اہلِ بیت امداد حسین حوزری کتاب فرمائیں گے سلوات پڑھیں سارے ملتے ہیں مجلس پاک کی روحانیت میں اضافر کے لیے بلانتا سلوات بامیانے مجلس کی دونکات میں اضافر کے لیے اور اپنی اپنی دعاوں کی استجابت کے لیے بلانتا سلوات پڑھیں مبارسان نے ذکر کی موجود کی پر جس قدر بلانت یقین ہو لوفطان عورد صلی اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم حواللی لший لجول سلم لوفطان عورد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ اللہ لذی کالا بنایتو علی حسنی فمن لاحل حسنی آمنا من عذابی حیدری صلوات وصلہ تو علا اسم العظم والنور علی کے نام کا کلمہ پڑھوں تو پھر مدہ ہے علی کے نام کا کلمہ پڑھوں تو پھر مدہ ہے عدو کے سامنے حق میں عدو تو پھر مدہ ہے علی کے نام کا کلمہ پڑھوں تو پھر مدہ ہے عدو کے سامنے حق میں عدو تو پھر مدہ ہے کوئی میری عقیدت کو کبھی تو آدمائے علی کے عشق میں سولی چڑھوں تو پھر مدہ ہے علی کو ماننے کا عقلت خیمی سولی بناتا ہے اور پھر قبر میں جا کر علی والے کو احساس ہوتا ہے کہ میں کتنا عزت دارتا ہوں لہد میں آگے جواب اتنا حسن رہے ہیں کہ میں کوئی اضافی یا نصری لفظ علا کرنا ہی نہیں چاہتا لہد میں آگے جو تقریم میں نے پائی ہے علی والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے لہد میں آگے جو تقریم میں نے پائی ہے جہاں میں کبھی ایسی آبرو نہ ہوئی لہد میں آگے جو تقریم میں نے پائی ہے جہاں میں میری ایسی آبرو نہ ہوئی علی کی دید میں مصروف ہو گیا ایسا ملائکہ سے تو بلکل ہی گفتگو نہ ہوئی اور جو سوچتے ہی رہے ہو سوال کیا پوچھیں جو سوچتے ہی رہے ہو نو جواب بولے کر ساتھ میرے والے پہائیں جو سوچتے ہی رہے ہو سوال کیا پوچھیں بتائیے وہ مجھے لا جواب کیا کرتے جو سوچتے ہی رہے ہو سوال کیا پوچھیں جو سوچتے ہی رہے ہو سواب کیا پوچھیں بتائیے وہ مجھے لا جواب کیا کرتے ہر ایک سانچ بلائے علی میں گزری تھی فرشتے قبر میں میرا حساب کیا کرتے ایک دفعہ لیں پچھلے ملکے کلے شہن کر دیئے نعرائے حدری ابھی تک میں جو مصرے پڑھنے چاہ رہا ہوں وہاں تک پہنچنے کا مزار نہیں ملی بلا ایسے سجدے بھی ہیں جبیلوں میں اس قطعے کے چوتھے مصرے پر میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے پڑھنا کہا ہے آپ نے کہاں تک سننا ہے اور میں کہاں تک آپ کو سنا رکھتا ہوں ایسے سجدے بھی ہیں جبیلوں میں ایسے بولی مصرد ایسے سجدے بھی ہیں جبیلوں میں جس طرح ساپ آس بھی جنوں میں ہائے ہائے چودہ سنیاں ہو گئی ہیں جس قوم کی پہچان علی علی اللہ ہے وہ آج پالوی سے پوچھتی کھیتا ہی ہے کہ کہاں علی علی اللہ پڑھنا ہے کہاں نہیں پڑھنا خیصرہ دو حدیر میں سلطان اللہ بیانے کر دیا تھا اللہ نے بلایت کر کے شاہر شاہر سالت نے سجدہ شکر دا کیا تھا جب علی یوم آکمان توگرم کی آیت نال ہوئی تھی سلطان اللہ بیانے سجدہ شکر دا کر کے پھر فرمایا تھا یا علی دین کا اکمل ہونا نعمت کا عدم ہونا اور اللہ کا میری رسالت پر راضی ہونا تیری بلایت کی وجہ سے جب وہ بغیر بلایت علی کے سلطان اور انبیاء کی رسالت کو قبول نہیں کرتا تیرے میرے سجدے کہا رکھے گا پھر فرمایا تھا یا علی جس نے تیری بلایت کا اقرار نہ کیا گویا اس نے توحید اور رسالت کو تسلیم ہی نہیں کیا تو چودہ صدیوں سے جس قوم کی پہچان علی و علی اللہ ہے مناسب نہیں لگتا کہ وہ چودہ صدیاں بعد آ کر مولوی سے پوچھیں کہ کہاں علی و علی اللہ پڑھنا ہے کہاں علی و علی اللہ نہیں پڑھنا موضوع تشہد ہے ہی نہیں یہ مولوی کا ظلم ہے مولوی کا ستم ہے کہ اس نے تشہد میں اجھایا ہوا ہے جہاں پر بھی اقراریں توحید کروگے وہاں پر اقراریں رسالت کروگے جہاں پر اقراریں رسالت کروگے وہاں پر اقراریں فلایت کروگے جب تک اقراریں فلایت نہیں کروگے گویا توحید اور رسالت کو تسلیم نہیں کیا اب جی جس کے عقیدے میں علی و علی اللہ والبھائے ملکے دونوں ہاتھ بلند کر گیا آئی داری سورہ اپنا ان میں حکم ہو رہا ہے فابیللللللسلینت لگینہ حمد سراتہم سہون ویل ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنے نمازوں سے غافل ہیں ہیں بھی نمازی اور نمازوں سے غافل بھی ہیں تو قرآن کا ترجمہ اور تفسیر قرآن کے وارثوں سے بہتر کوئی جاتا ہے بولا گرزت تو سرکار سلطان انبیاء نے ویل کی تشریح یہ فرمائی ہے کہ ویل ہو اس جملے میں رحمت اللی العالمین کا حضر دیکھنا ہے آپ نے رحمت اللی العالمین کا جلال دیکھنا ہے سرکار فرماتے ہیں کہ ویل ہو تمام تر ویل ہو اس پر جو علی کی بدایت کو چھپائی ہے ویل ہو جو تمام تر ویل ہو اس پر جو علی کی بدایت کو چھپائے اور اگر کوئی اس وجہ سے علی کی بدایت بیان نہیں کرتا کہ وہ جانتا ہی نہیں وہ تو برباد ہو گیا ہم بڑے بھولے پان سے کہہ دیتے ہیں ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ علی کی بدایت اس کا دروازم ہے ہم بڑے بھولے پان سے یہ کہہ دیتے ہیں سلطان انبیاء فرماریاں کہ اگر کوئی بندہ اس وجہ سے بدایت علی بیان نہیں کرتا اس وجہ سے بدایت علی چھپاتا ہے تو وہ جانتا ہی نہیں وہ تو برباد ہو گیا کیونکہ اسے اپنے امام کی معرفت ہی نہیں اور جو اپنے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جہارت کے مورد مر گیا اگر کسی بندے کو یقین ہے جس بندے کو یقین ہے کہ وہ رزق علی کا کھاتا ہے اور وہ بندہ ہموش رہا تو پھر اسی ان کو ہی علی جانے اور اس کا رزق کھانے والا جانے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے سجدے بھی ہیں جب انہوں میں ایسے جس کی زبان ہے وہ بولے میرے ساتھ ایسے سجدے بھی ہیں جب انہوں میں ایسے سجدے بھی ہیں جب انہوں میں جس طرح ساپ آستینوں میں ویل ہے ان نمازیوں کے لیے بغزِ حیدر ہے جب انہوں میں اور حیدر کی ولایت سے جو بھرپور نہیں ہے حیدر کی ولایت سے جو بھرپور نہیں ہے یہ پیغام لے لیا تو میرا سجدہ مکمل ہو گیا حیدر کی ولایت سے جو بھرپور نہیں ہے وہ خیل گجا دین ہی مندور نہیں ہے یہ پچھلے جوان بولنے ساتھ ملکے یہ جو ممبری پاک ہے نا یہ اس نا چیز کے لیے کام کام دہلی سے سیدہ ہے تو اپنی ذمہ داری سے اور اپنی اپراد سے بباکت ہونا تو میں کوشش نہیں کرتا کہ پہلے منور پہ ہاتھ مارو پھر سینے پہ ہاتھ مارو پھر ہاتھ پہ ہاتھ مارو پھر بانی کے جیب میں ہاتھ مارو کوشش کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ مقدومہ کی بارگاہ میں میں الفاظ کا سجلہ بیش کیا جا سکتا ہے اور میں نے مدارش کی ہے کہ حیدر کی ولایت سے جو بھربور نہیں ہے حیدر کی ولایت سے جو بھربور نہیں ہے وہ فیل گجاردین ہی بندور نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اللہ کہہ رہا ہے مقدومہ یہی تو گہا تھا ہے بلگ میں کہ پہنچا دیکھیں تک جو تجھ پر تیرے لاب کی طرف سے نادر کیا جا چکا ہے اب دیکھیں سارا دین کل کی بنا پر نادر ہوا ہے جو جو اوامروں نہیں آئے ہیں وہ سارے کل کی بنا پر آئے ہیں میرا خور یہ بھی کہتے یہ بھی کہتے یہ بھی کہتے یہ بھی کہتے اب پہلا یہ موقع ہے اور سارے قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب کو القابات سے بکارا ہے سارے قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب کو القابات سے بکارا ہے پہلا وہ موقع ہے قدیل کا کہ جب اللہ اپنے حبیب کو اس کو اس کی عوضے سے بڑا رہا ہے یا یوہت رسول ملگ ماہون دلالہ یہاں پر کچھ لوگ نیگٹیو گفتگو کرتے ہیں ایسا نہیں کہ مآد اللہ مآد اللہ مآد اللہ کے شہنشاہ مسالت پناہ وہ فریضے کی تکمیل میں یا وہ امانت پہنچانے میں تاخیر کر رہے تھے مآد اللہ ایسا نہیں ہے اہمیت ودایت بتانا مقصود تھی کیونکہ یہ کل لوگا محمد ہیں یہاں پر کوئی بڑا چھوٹا یوں کا ایسا سلسلہ نہیں ہے تو اہمیت نے ودایت بتانا مقصود تھا جس کے لئے اللہ نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو نہیں یہ نہ کیا اگر یہ ودایت نہ پہنچائی اگر اللہ کی ودایت نہ پہنچائی تو میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا تو موضوع ہے میرا کہ حیدر کی ودایت سے جو بھرپور نہیں ہے وہ فیل گجا دین ہی مندور نہیں ہے یہ اللہ نے قدیل میں اعلان کیا ہوا ہے نا حیدر کی ودایت سے جو بھرپور نہیں ہے وہ فیل گجا دین ہی مندور نہیں ہے یہ آخری اعلان خدا پھر سے کرے گا آئے آئے لسان اللہ کہے گا لسان اللہ پھر کہے گا حیدر کی ودایت سے جو بھرپور نہیں ہے وہ پھیل پجا دین ہی مندور نہیں ہے یہ آخری اعلان خدا پھر سے کرے گا بس کتنا بتا دوں کہ وہ دن دور نہیں ہے توبہ کا دربد ہونے والا ہے یہ آخری اعلان خدا پھر سے کرے گا بس کتنا بتا دوں کہ وہ دن دور نہیں ہے توحید کے جنبوں کی بہت تاب ہے اس میں توحید کے جنبوں کی بہت تاب ہے اس میں یہ زینہ مومن ہے کوئی دور نہیں ہے توحید کے جنبوں کی بہت تاب ہے اس میں توحید کے جنبوں کی بہت تاب ہے اس میں یہ زینہ مومن ہے کوئی دور نہیں ہے اور شیر کا مزاج ایسا ہے وہ قبلہ عذرہ سنجیدی آلاللہ مقامہو فرمایا کرتے تھے کہ اگر بات میں زور ہو تو پھر زور سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے توحید کے جنبوں کی بہت تاب ہے اس میں یہ زینہ مومن ہے کوئی دور نہیں ہے بلنہ بے یہ زینہ مومن ہے کوئی دور نہیں ہے یہ زینہ مومن ہے کوئی دور نہیں ہے بندوں کے یہی ظرف چھلک جاتے ہیں بلنہ بندوں کے یہی ظرف چھلک جاتے ہیں بلنہ ارفان اہلِ بیعت فقد نور نہیں ہے سلوات سارے پاندے بھتے ہیں سلکار علامہ حیدرباس نکن صاحب آف کراچی منفز اندار میں فتیبہ بلایت ہیں مالک کی بلایت بڑھ شد اندار میں مالک کی بلایت کا پرچار کرتے ہیں تو ملکی صحت و سلامتی اور اپنی حاجات کی پاراوری کے لیے ملک برانکتہ سلوات باتے ہیں توحید کے جربوں کی بہت تاب ہے اس میں میں بلکل اپنے مندل کے قریب آگئے ہوں توحید کے جربوں کی بہت تاب ہے اس میں یہ زینہ مومن ہے کوئی دور نہیں ہے اور بندوں کے یہیں ظرف لگ جاتے ہیں کرنا عرفانِ اہلِ بیت فقط نور نہیں ہے انتہائی اہم بگام عرفانِ اہلِ بیت فقط نور نہیں ہے اب جو پتا بول سکتا ہو بولا ناغلے شیر پر دکھ لگے گا مجھے سپنے پر عرفانِ اہلِ بیت فقط نور نہیں ہے بس خانہِ امران تو وعدت کی کان ہے اس گھر میں کوئی مرد یا مذہور نہیں ہے اس گھر میں کوئی مرد یا مذہور نہیں ہے آج کل مولوی نے کیا گیا ہوا ہے کہ علی کا بشر ہونا ثابت کرنے کے لیے علی کے سجدے کو ڈسکس کرنا ہے علی کا بشر ہونا ثابت کرنے کے لیے علی کا سجدہ ڈسکس کرتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس کو علی سجدہ کرتا ہے بابا ہم کب اس جس کے ملکر ہیں ہمیں تصنیم ہیں گے لیکن اسی علی نے کہا ہے آنال عبد وانمہ بود علی کا عبد ہونا ثابت کرنے کے لیے علی کا سجدہ ڈسکس کرتا ہے لیکن یہ بھول جاتا ہے کہ اسی علی نے کہا ہے کہ میں عبد بھی ہوں معبود بھی ہوں اب علی کا میار عبدیت یہ ہے کہ علی کا معبود ہونے کے لیے بھی کم از کم علی ہونا ضروری ہے علی کا میار عبدیت یہ ہے کہ علی کا معبود ہونے کے لیے بھی کم از کم علی ہونا ضروری ہے اور وہ علی اور وہ علی اس علی کا میار معبودیت یہ ہے کہ اس کا عبد ہونے کے لیے کم از کم علی ہو ناظرین یہ مجھے بتائے کہ یہ حانوات تطہیرہ کو نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت تھی بولیے میرے ساتھ جو زبان لکھتے ہیں بولیں میرے ساتھ مجلس میں بولا کریں اگر مجلس میں نہیں بولیں گے کہاں بولیں گے بازاروں میں بولنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے خانوات تطہیرہ کو نماز پڑھنے کے لیے مضوع پڑھتا ہے بولیں میرے ساتھ تو پھر کسی لیے کرتے ہیں ہمیں شکلانے کے لیے اور پھر جس کی لڑائی شکلین کی عبادتوں سے افضل ہے اللہ جانے اس کا سجدہ کیا ہے اس کے سجدے کے سرار کون سمجھے گا جس کی ایک ضرب عالمین کی عبادتوں سے افضل ہو اللہ جانے اس کا سجدہ کیا ہے بضو کس لیے کرتے تھے ہمیں بودو سکھانے کے لیے جس طرح بضو ہمیں بودو سکھانے کے لیے محمد و آل محمد نے کیا ہے عبادت بھی ہمیں عبادت سکھانے کے لیے کی ہے قبلہ کے ایک مسدس بہت پسند ہے میرے دل ہے کہ وہ آج پڑھ دیا جائے سرکار موجود ہیں تو وہاں تک آپ نے سفر کرنا ہے میرے ساتھ جس طرح بضو محمد و آل محمد نے ہمیں سکھانے کے لیے کیا ہے بیسے ہی کی بات جب اللہ نے سنت دے دی ہے کہ سکلین کی عبادت سے علی کے ہندق والے دن کی ایک ضرب افضل ہے تو پھر اب اس علی کا سجدہ کیا ہے وہ علی ہی جانتا ہے اثرانے سجدہ علی کیا ہے میری کیا ہوگا بات ہے کہ میں وہ بھیان کروں بس جتنی خیرات مالکوں نے اتا کی وہ الفاظ کی تصویر میں برو کر آپ کی سمادوں کے نحل تک ارخال کرنا چاہتاں کہ علی وہ مسجود ہے جو سجدوں کا ڈھنگ سب کو سکھا رہا ہے علی وہ مسجود ہے جو سجدوں کا ڈھنگ سب کو سکھا رہا ہے چم تک ہمیں سب کا افیانہ بولیں گے سلام کر جاؤں گا آپ کو علیو مسجود ہے جو سجدو کا ڈنگ سب کو علیو مسجود جس جس بندے کا عقیدہ ہے اس واد پہ وہ بولے گا میرے ساتھ جس کا ناہں وہ بالکل نہ بولے علیو مسجود پشلے والے بولو علیو مسجود ہے جو سجدو کا ڈنگ سب کو علی و مسجود ہے جو سجدوں کا ڈنگ سب کو سکھا رہا ہے وہ جھکے سجدے میں اپنے قتلوں میں ہر کسی کو جھکا رہا ہے علی و مسجود ہے جو سجدوں کا ڈنگ سب کو سکھا رہا ہے وہ جھکے سجدے میں اپنے قتلوں میں ہر کسی کو جھکا رہا ہے وہ اپنی قدرت موڑیوں کو دکھا رہا ہے بنا گیا آدم کو اس کو سجدہ گرہا علی و مسجود حیل سجدوں کا ڈھنگ صاحب کو سکھا رہا ہے وہ جبکہ سجدے میں عملے کتموں میں ہر کسی کو جھکا رہا ہے وہ اپنی قدرت کا ایک جلوائیو نوریوں کو دکھا رہا ہے وہ اپنی قدرت کا ایک جلوائیو نوریوں کو دکھا رہا ہے بنا گیا آدم کو اپنے ہاتھوں سے اس کو سجدہ کرا رہا ہے اسی بہانے سے ایک مقصر کے رکھ سے پردہ وہ جبکہ سجدے میں اپنے قدموں میں ہر کسی کو جھکا رہا ہے وہ جبکہ سجدے میں اپنے قدموں میں ہر کسی کو جھکا رہا ہے وہ اپنی قدرت کا ایک جلوائیو نوریوں کو دکھا رہا ہے بنا گیا آدم کو اپنے ہاتھوں سے کسیوں میں چھپا تھا اس کو نشان عبرت بنا رہا ہے جو اسے کم تر کہے انہی سے اسی پہ لانت کرا رہا ہے میری ولایت سے کچھ بھی افضل نہیں یہ سب کو بتا رہا ہے ہماریت سے کچھ بھی اپنے قدموں میں کچھ بھی اپنے قدموں میں ہر کچھ بھی اپنے قدموں میں ہر کسی کو اپنے قدموں میں سجدہ پیش کرنے کے لیے تک کہ مقدومہ بار سے منصوب ہے آج کی مرجس کے زہرہ کے دشمنوں سے عداوت وہ فرض ہے جس طرح ملائے فرض ہے نا اسی طرح سیدہ کے دشمنوں سے عداوت فرض ہے اب جس کے مذہب میں فرض ہے یہ عداوت ابھی پتہ جاتے گا کہ دارا کہ دشمنوں سے عداوت وہ فرض ہے جس کے لیے خدا سے دعا مصطفیٰ لگی پاک سونے کچھ فرضے وہ ہیں جو اللہ نے رسول سے کہے کہ ان کو بتا یہ وہ فرض ہے کہ جو پاک یا اللہ جو میری بیٹی کے ملا رکھے یا اللہ اس سے عداوت رکھ جو میری بیٹی سے عداوت رکھے تو زہرہ کے دشمنوں سے عداوت وہ فرض ہے جس کے لیے خدا سے دعا مصطفیٰ لگی جس کے لیے خدا سے دعا مصطفیٰ لگی ناراض جس پہ ہو گئی بیٹی رسول کی اس شخص میں وجود پہ لانت بدا نہیں اور چارم سے کہ کوشش کروں کہ کسی آنکھ میں آنسو ہوا دے رکھے اور حاصل سجدہ ہی آنسو ہوتے ہیں آنس آدھان کی تحریر مصطفیٰ کے جو ٹکڑے اٹھا لیے چوتھی ستر اگر دہر میں بیٹی رہا تو کسی طرح بیٹی رہا تھو تحریر مصطفیٰ کے جو ٹکڑے اٹھا لیے حسنین کو گلے سے لگا کر روم پڑی تحریر مصطفیٰ کے جو ٹکڑے اٹھا لیے حسنین کو گلے سے لگا کر وہ روم پڑی اپنی فتح کا حال پتا نہ سکی بدور بس لا فتح کے سامنے آ کر وہ روم پڑی اللہ علم اللہ علم اللہ علم